بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جس میں سب سے پہلے چین آپ کو پتا ہے دنیا کی ایک بڑی طاقت اس کے اوپر معاشی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ یہ روس کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں اتھیار بیچ رہے ہیں وہ اس وجہ سے امریکہ کو بہت ناراض کر چکے ہیں اور یہ جو پابندیاں ان کے اوپر لگیں گی اس کا اثر کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یورپ میں ڈیزل کی شارٹیج ہوگی ہے آپ ٹرک لے لیں گاڑیاں مشینری کسان ہر جگہ جو جو شعبہ ڈیزل پر چلتا ہے ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے بڑا متاثر ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کمی کا بڑا گہر اثر ہو رہا ہے کیونکہ ہم کوئیت سے ڈیزل لیتے تھے اور کوئیت اب ہمیں دینے کی بجائے ڈیزل یورپ کو دے رہا ہے اس سے کیا پورا امپیکٹ ہماری کانویوی ایور پاکستان اس کا حال کیا نکال رہا ہے دوسرا جو چین پر پبندیاں لگنے جا رہی ہیں چین نے اس کا بڑا زبردست پلان نکالا اور ڈالر کو اڑا کے رکھ دیا عرب دنیا کے ساتھ ایک ایسا جوائنٹ وینچر پلان کر رہے ہیں اور اس سے اب دیکھیں کہ سعودی عرب کو ملا کر کس طرح انہوں نے ڈالر کو سائیڈ پر لگانے کی پوری کوشش کر لی ہے اور اب اوفیشلی دیکھیں کہ سعودی عرب چین کے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن سعودی عرب اتنا امریکہ سے نراز کیوں ہیں کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ڈالر کو جب چھیڑا تھا صدام نے ایک اضافی نہیں تو ان کا انجام کیا ہوا تھا اب کیا یہ اس کے لئے تیار ہیں اور اس کا ان کے پاس حل کیا ہے پاکستان کی جو تجارت ہے چین کے ساتھ رپوں میں یہ کس طرح جب شروع کی گئی تھی اس کا انجام کیا ہوا اور اب ہندوستان بھی روس کے ساتھ جو تیل کی خیردہ فروخت ہے اپنے رپوں میں کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اتنا زیادہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ایکٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گا جیسا کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں انیس سو انتر میں یہ ایک پلان بنا تھا کہ پوری دنیا کی جو کرنسی ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے اور اس کے بیک اپ کے لئے آپ کو پتا ہے کرنسی جب نوٹ ایشی ہوتا ہے تو ان کے پیچھے بیک اپ رکھا جاتا ہے تو آئی ایم ایف نے یہ ایک آئیڈیا لائے انہوں نے کہا ہم ایس ڈی آر جو ہیں وہ رکھتے ہیں بیک اپ تاکہ بینک کے پاس جو ریزرو کی صورت میں یہ جو ممبران ممالک ہے ان کو اصل میں ایک طاقت کا گروپ بنانا تھا کیونکہ پانچ کرنسیاں انہوں نے سامنے رکھی امریکی ڈالر انگلینڈ کا پاؤن جپانی یین یورو اور چائنیز آر ایم بی جو تھا اب یہ طاقت کا ایک بڑا کارٹل بنا رہے تھے آئیڈیا بڑا زبردست تھا انہوں نے کہا جی دیکھیں کرنسی کو کنورٹ کریں تو وہ ٹوٹتی ہے پھر مہنگائی بڑھتی ہے فلکچویشن جو کرنسی کے ریٹ میں اوپر نیچے ہوتا ہے وہ لعدہ ہے پھر اس کی پرنٹنگ میں بہت سارے مسائل ہیں ان سب کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ڈالر کو طاقت دے دی اور یہی ان کا سب سے بڑا آرڈر تھا ڈالر دنیا میں ایکسیپٹبل کرنسی بن گی اب سعودی عرب جو ہے وہ پہلا میڈل ایسٹ کا ملک نہیں ہے جو اب ڈالر کو ڈمپ کر رہا ہے مطلب پھینک رہے دوسرے منوں میں عراق میں صدام کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ یوروں میں ہم لیں گے ڈالر میں نہیں لیں گے ڈالر کو گرانے کی کوشش کی نتیجہ دو ہزار تین میں امریکہ گھز گیا لیبیا نے کذافی نے بھی یہی کوشش کی اس نے بھی کہا کہ ہم سونا جو ہے وہ بیچ دیں گے اور تیل جو ہے وہ بیچ دیں گے لیکن ہم بدلے میں آپ ہمیں ڈالر نہ دیں ہمیں سونا دیں نیٹو نے اور انہوں نے اس کی انٹ سے انٹ بجا دی تو یہ بڑی بہت بڑی آپ کو ڈالر کے ساتھ جس نے چھیر چھڑ کی اس کے ساتھ امریکہ نے اور دنیا کے جو اس کے حواری ہیں انہوں نے آپ کے سامنے کیا گیا پاکستان نے یوان میں جو چائنیز کرنسی اور رپو میں سنٹرل بینکس کے تھرو یہ لیٹر آف کریڈٹ جو آپ کو پتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے دو سنٹرل بینک کے ذریعے یہ استعمال کیا اور سی پیک میں جتنی ٹریڈ ہوئی جتنی انویسمنٹ ہوئی یہ ساری پاکستان نے کہا ہم اس کو آپ کی ادائیگیاں جو آپ پاکستانی رپو میں کریں گے آپ سے جو چیز خریدیں گے آپ جوان میں کریں دونوں بینکوں کے درمیان ملہ دنیا کو پوری بدلنے کا ایک آئیڈیا آگیا چین نے اپنی کرنسی خود گرائی ہے لوگ کہتے ہیں ڈالر اتنا مضبوط ہے چائنہ نے خود گرائی ہے تاکہ ان کی ایکسپورٹ زیادہ بڑے تجارت بڑے لوگ زیادہ خریدے جیزیں لیکن اب یہ سب کچھ ایک مختلف سمت میں جا رہے ہیں اس کی وجہ دیکھیں دنیا میں ایک بہت بڑا ایک ریس شروع ہوئی ہے ایک جنگ شروع ہوئی ہے ان تمام ممالک میں جو آپس میں پہلے بائی لیٹرل ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے اب اس میں سعودی عرب بھی کود گیا اور یہ بہت بڑی چائنہ کے لئے جیت ہے سعودی عرب نے کہا ہم آپ کو تیل جتنا بیچیں گے اور یاد رکھیں چین سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے ان سے دوسرے نمبر پر پڑھ کے سوری تو یہ تیل کی پرچیز ہوگی کس میں سعودی پیسوں میں یوان میں اس میں ہم کریں گے یہ وال سٹیٹ کی خبر ہے ان کے درمیان پچھلے سعودی تیل کی جو سیل پرچیز ہے اس میں بڑے عرصے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم ڈالر کی بجائے ہم چین کی کرنسی استعمال کریں گے چین کی کرنسی ڈالر تیل لیں گے آپ کو چین کی کرنسی اور جس طرح انہیں نے اگر کوئی ایکسپورٹ کرنی ہے تو اسی طرح چھے سال ان کی یہ گفتو شنید جاری رہی اور اس کے بعد کہیں جا کر اب سعودی عرب کو رازی کیا گیا ہے اب سعودی عرب کے لوگ ظاہر ہیں آپ دیکھیں جو ابھی پچھلے دنوں محمد بن سلمان نے انٹرو میں کہا دیا مجھے کوئی پرواہ نہیں بایڈنگ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ ایک سارا سیکونس ہے ایک پیٹرن بنتا ہے سعودی عرب نراض ہے آپ کو پتا ہے یمن کی جو سیول وارس پہ پھر ایران کے ساتھ جو جہوری انہوں نے ابھی امریکہ نے معایدہ کر لی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے پڑوس افغانستان سے نکلے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جس پر سعودی عرب وہ شدید نراض ہے امریکہ سے اب سعودی عرب نے جو چائنیز یوان میں پیمٹس ایکسپٹ کرنی ہے اس سے ڈالر کی جو طاقت ہے اس پہ بہت بڑا ڈینٹ بڑھنے ہو جا رہا ہے بہت بڑا ڈینٹ ایکسپورٹس تو کہہ رہے ہیں جی کتنا فرق نہیں پڑھا چائنا تو پہلے سی دیکھے ایک سال سے جو ہے وہ اپنی کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں اس سے دنیا کی ایکانومی میں فرق نہیں پڑھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں فرق پڑھے گا کیونکہ یہ اسے کہتے ہیں انگلیش میں ripple effect جب آپ پانی میں پھینکتے ہیں کنکر تو وہ پھیلتا ہے یوان جو dominated oil ہے اس کے contract آپ دنیا بھر میں باقی دیگر ممالک پر بھی پڑھنے ہیں آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو آپ کی foreign exchange market ہے دنیا میں وہ ساڑھے چھے کرب ڈالر کی پر ڈے ہے ایک دن کی اب دیکھیں کہ ڈالر جو ہے ایک سائٹ پر اگر آپ رکھیں اور دوسری سائٹ پر دنیا کی ساری تجارت تو اسی فیصد تجارت ڈالر میں ہوتی ہے سعودیاں اور چین کوشش کر رہے ہیں کہ اسے گرا کر پچاس فیصد تک لائیں دنیا کی جو تجارت ہے وہ پچاس فیصد تک جائے اب جو امریکہ اور سعودی عرب کی جو tension ہے اس کی ظاہر ایک بڑی وجہ روس میں بھی آگئی ہے اس کا بھی بہت بڑا دنیا کی جو oil industry ہے تیل کی market ہے اس پر بہت بڑا سر پڑا ہے اب پچھلے ہفتے دیکھیں اب عرب امرات اس بات پر راضی ہو گیا امریکہ کے کہنے پر کہ ہم تیل کی جو production ہے اس کو بہت پیداوار ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے اور وہ چونکہ ان کے OPEC آپ کو پتہ ہے جو oil کی export کی پورے وہ فورم ہے انہوں نے کہا اور اسی وجہ سے اب برطانیہ کا وزیراعظم دورے پر بھی نکل پڑا کہ اس کو منانے کے لیے سعودی عرب کے محمد بن سلمان اور عرب امرات کے محمد بن زائد کو کہ آپ خدا کا واسطہ ہے آپ اس کی سپلائی بڑھائیں رسط کو بڑھائیں ورنہ ہم اور اس کو ڈیزل کو نہ روکیں ڈیزل آپ روک رہے ہیں ہمارے سارے کارخانے بند ہو رہے ہیں اب چونکہ یہی بات امریکی صدر نے بھی کہی تھی اور سعودی عرب سے کہ دیکھیں اسے قیمتوں میں آپ روک رہے ہیں سپلائی سعودی اور ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے یہ تیل روکتے ہیں آپ کو پتہ قیمتیں کہاں جلیتیں اب سعودی عرب بہت بڑا پروڈیوسر ہے اوپیک کا انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے جس میں وہ کہا تھا مجھے پرواہ نہیں ہے اور بلکہ فون کال ہی نہیں اٹینڈ کی فون بجتا رہا اب دیکھیں اوپیک کے جو میمبر ہیں وہ جو بائیڈن کے ساتھ اس وجہ سے بھی نراز ہے کہ انہوں نے کیوں ایران کے ساتھ وہ مبادہ کر لیا اب ایران بھی یاد رکھے بہت بڑا سپلائیر ہے آئل کا اس کی سپلائی بھی آپ کو پتہ اور گیس کی اور آئل کی ایران کی بھی زخائر ہے اور ایران یہی کوشش کر رہا ہے کہ آٹھ ملین روزانہ بیرل تک تیل پروڈیوس کریں اب پرائیس جو ہے کیمو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سو ڈالر بیرل سے تک جو وہ چلی گئی ہے اب اس سے بھی اوپر جانے کی ابھی جو امید کی جا رہی ہے اب یہ سعودی عرب کی جو رپورٹ آئی ہے اس سے اب پوری مارکٹ میں کتنا فرق پڑا ہے دیکھیں چائنہ کا یوان جو ہے مضبوط ہوا ہے اس سے بڑا فرق پڑا ہے ٹھیک ٹھاک اور دنیا میں تیل کی قیمتوں پر اس بات کا بڑا امپیکٹ پڑا ہے اب اس وقت بہت سے ایسے تیل کی جو آپ کو پتہ ہے آٹلیٹس ہیں جن کے پاس تیل بیچتے ہیں خریدتے ہیں جو پہلے وبا کے دنوں میں ان کو بڑا نقصان ہو چکا ہے پہلے کیونکہ سپلائی اور رسد ان کے کنٹرول میں اب سعودی عرب اور چین جو آہستہ آہستہ پس میں جو قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں جو کہ اب بہت بڑی قربت بڑھ گئی ہے تو اب سعودی عرب کی جو سب سے بڑی رفانری آرام کو ابھی انہوں نے دیکھے پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چائنہ کے اندر اپنی گریفانری بنانے جا رہے ہیں اب اگر چین پر پبندیاں لگ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے سعودی عربی متاثر ہوگا پاکستان بھی متاثر ہوگا چین کے پر پبندیوں کا مطلب made in چائنہ آپ روک رہے ہیں اور آپ ذرا سوچیں دنیا چائنہ کے پروڈکس کے بغیر کیسی ہے آپ امریکہ کے صدر کا آپ اس کا آفیس دیکھ لیں اس میں چیزیں جو پڑی ہیں وہ دیکھ لیں اس میں آدھی زیادہ چائنہ کی والمارٹ کے مارٹ ہارڈوئر کمپیوٹر کچن ٹائلٹ سٹاؤ اب دنیا کی کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں پیچھے دیکھیں دوں made in چائنہ لکھا ہوتا ہے دنیا کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا چودہ فیصد دو ہزار بیس کی بے بات کروں چودہ فیصد جو تھا وہ تقریباً دو اشاریہ چھے کھرب ڈالر میں یہ صرف چائنہ کی طرف سے تھا اب آپ اندازہ کر لیں اسی لئے بڑی ڈرمیٹیکلی جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے تین سال سے دیکھیں جو پچھلے تین سال گزریں دنیا ساری جانتی ہے اس میں کس طرح دنیا بدلی ہے کیا کیا نہیں ہوا کیسے کیسے نئے اتحاد بنے اب سپر پاورز کے آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو چکے ہیں سپر پاورز جو تھی وہ کہاں چلے گی نئی سپر پاورز مرج ہو رہی ہیں دنیا میں جو پچھلے دن وہ کہاں چلے گی اب یہی معاملات اب بڑھتے جا رہے ہیں ان کا دیکھیں پاکستان نے بھی پاکستان پر اس کا بڑا امپیکٹ ہے ڈیزل کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ کم ہے ہمارے پاس ڈیزل کیا اب کوئیت ہمیں نہیں دے رہا ہمیں یہاں جب اگر سعودی عرب اور چائنہ کے درمیان تیل کی اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان چائنہ کا ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہے تو پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اگر چائنہ پر پابندیاں لگتی ہیں معاشی پابندیاں لگاتے ہیں جس طرح وہ روس پر لگائی ہیں باقی تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سی پیک ہماری تجارت ہماری اکانومی میں 62 ارب ڈالر چین کا لگا ہوئے اب آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ تیل کی سپلائی کے علاوہ پھر اس کے علاوہ ہمارے ڈیفنس کے پروجیکٹس ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چین پر مکمل انحصار کرتی ہیں چین پر پابندیوں کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک پوری آدھی دنیا کو کاٹ رہے ہیں تو چین اس کا حل نکال رہے ہیں چین ڈالر کو چھیڑ چھڑ کر رہے ہیں چین اپنے خود بینکنگ کا نظام واضح کر رہے ہیں چین ایک اپنا پیرلل سسٹم ڈیویلپ کر رہے ہیں ویسٹ کے اور دنیا کے اگینس انہیں لگ رہے کہ اگر اس طرح کے معاملات بڑھ جائیں تو وہ کم از کم کچھ ہاتھوں میں وہ محدود نہ ہو جائیں انہوں نے آہستہ اپنا بلوک وسیع کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس آئیں گی کہ کیا امریکہ واقعی اس حد تک جائے گا کہ چین پر معاشی پابندیاں لگائے اگر یہ پابندیاں لگیں تو آپ یقین کریں ایون اسٹریلیا جیسے ملک میں جو بڑے بڑے سٹورز ہیں یہ بھرے ہوئے چین کے پروڈکٹ سے یہ سارے پروڈکٹ سب چین سے آتے ہیں صرف تین چار دن بھی اگر یہاں تجارت رک جائے تو یہ دنیا آگے چلے گی کیسے تو یہ اب دیکھنا ہے بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آنے والا اس پر میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں میرے پیج کو ضرور فالو کریں اور مزید جو میں ویڈیوز زیادہ ویڈیوز جو میں یوٹیوب پر بھی لگاتا ہوں تو وہاں بھی ضرور سے چیک کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ